اسلام علیکم جی میں ہوں مریو مقصود اور اپنی آج کی سی ایس ایس کی وڈیو میں ہم فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ کلر پراپٹی کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے تو سی ایس ایس پر فور گراؤنڈ جیسا کوئی ورڈ نہیں سنا یعنی ایسی کوئی پراپٹی نہیں دیکھی تو جو کلر کی پراپٹی ہے اصل میں وہ فور گراؤنڈ کے کلر کو ہی ڈیفائن کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ میں فرق کیا ہے تو میں یہ آپ کو تھوڑا سا فرق اس تصویر سے واضح کر دیتی ہوں یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک آدمی ہے تیچے آپ کو اورنج کلر میں تنک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے سارا کا سارا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ وایٹ ہوا ہوا ہے جو آگے 핑ک لکھا ہوا ہے 이야 یہ جو آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے بیک گراؤنڈ کے سامنے اصل میں یہ فور گراؤنڈ ہم اس کا کریں گے اس کا کلر جو بھی ہے جو کچھ بھی ہے یہ فور گراؤنڈ کے پراپٹی میں آئے گا یعنی کلر کے پراپٹی میں آئے گا اور بیک گراؤنڈ یعنی پیچھے اس کے پیچھے جو کلر ہے اس کو ہم بیک گراؤنڈ کہیں گے تو یہ ہی آج ہم دو پراپٹیز دیکھیں گے کہ اگر آپ نے کئی ایسا ٹیکس لکھنا ہے جس کا بیگراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں یا فور گراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ ہمارے پاس پہلے بنا ہوا ہے ہم پہلے بیگراؤنڈ کو چینج کرنا سیکھیں گے اس سے آپ کو فور گراؤنڈ پھر زیادہ اچھے سا سمجھ آئے گی تو ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں ایک ایکسٹرنل شیٹ بنالی تھی ایکسٹرنل شیٹ تو ہم ابھی وہیں پہ جائیں گے سب سے پہلے ہم اپنے ایسٹی ایمل کے ویب پیج کا کمپلیٹ ویب پیج کا بیکراؤنڈ چینج کر کے دیکھیں گے تو آپ کو جیسے پتا ہی ہے کہ ویسے نورملی تو ہمارے ایسٹی ایمل کے ویب پیج ہے اس کا وائٹ کلر ہوتا ہے لیکن ہم ابھی تھوڑا سو اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں تو ہم نے جو پیچھے سی ایس ایس کا سٹرکچر دیکھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے کوئی سلیکٹر چاہیے ہوتا ہے یعنی وہ چیز جس کا ہم کلر چینج کر سکیں اس کی پراپٹی چینج کر سکیں تو چونکہ ہم نے پیج کا کرنا ہے تو پورا پیج باڈی سیکشن میں ہی آتا ہے تو ہمیں باڈی کا چینج کرنا پڑے گا تو یہاں پہ فرسلی میں لیکلیتی ہوں باڈی اور اس کے آگے ہم کلی بریسز کو لگائیں گے اور اس کے اندر میں پراپٹی دیکھ رہتی ہوں چونکہ ہم نے بیگراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے تو یہاں پہ میں لیکھوں گی بیگراؤنڈ جیسے ہی میں نے بیگراؤنڈ لکھا تو یہ دیکھ کے سامنے آگیا بیگراؤنڈ کلر اب یہاں پہ ہم نے وہ کلر لکھنا ہے اور چونکہ ہم نے یہ پراپٹی سیٹ کیا تو آپ دیکھیں آپ کو نیچے بہت زیادہ ڈیفرنٹ کلرز نظر آ رہے ہوں گے آپ یہاں پہ اسے کوئی کلر کا نیم لکھ بھی سکتے ہیں اور آپ یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اسے مجھے پیچھے کا بیگراؤنڈ کمپلیٹ پیج کا بیگراؤنڈ ہے اسے بلو کرنا ہے میں یہاں سے بلو سلیکٹ کر لیتی ہوں تو یہ ہم نے بیگراؤنڈ کلر کی پراپٹی کو ایک ویلیو سائنڈ کر دی اب ہم اپنے ویب پیج کو اپن کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں ہمارا کیا پیج کا کلر چینج ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ویب پیج ہے اور اس پیج کا بیگراؤنڈ کلر چینج ہو چکا ہے اس طرح سے ہم بیگراؤنڈ کلر چینج کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم کسی ٹیکسٹ کا بھی بیگراؤنڈ کلر چینج کر سکتے ہیں فار اگزامپل ہ پاس ہمارے پس تین ہیڈنگز لکھیں ہوئی ہیں ہمارے پیج پہ ایچ وان ایچو اور ایچ تری فار ایکزامپل میں ہیچ ون کا بیگراؤنڈ کلر چینج کر کے دیکھتی ہوں پہلے ہم اس کا فور گراؤنڈ میں تو بلیک آپ کو پتہ ہے بائی ڈی فار کے طور پر ہی سیو ہوا آتا ہے ہم اس کا بیگراؤنڈ کو چینج کرتے ہیں پہلے میں لکھوں گی ایچ ون پھر ہم پرلی بریسز لگائیں گے یہاں پہ ہم بیگراؤنڈ کلر لکھیں گے جیسے ہی ہم نے لکھا یہ نیچے ہمارے پاس آگیا اب یہاں پہ ہم بیگراؤنڈ کلر اس کو دے دیتے ہیں براؤن تو یہ جی ہم نے جو ہماری ایچ ون والی ہیڈنگ تھی اس کو ہم نے بیگراؤنڈ کلر کیا اب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہماری ایچ ون والی ہیڈنگ کے پیچھے بیگراؤنڈ کلر آ چکا ہے جو کہ براؤن کلر ہے اب اس طرح سے ہم بیگراؤنڈ کلر کسی بھی ہیڈنگ کا کسی بھی ایمیج کا کسی بھی بٹن کا چینج کر سکتے ہیں ابھی ہم اپنا فور گراؤنڈ کلر چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کیا جاتا ہے تو ہم جب ہم نے اپنا فور گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے فور گراؤنڈ کی پرپرٹی نہیں لکھنی ہوتی اس کے لیے ایک سیمبل پرپرٹی یوز ہوتی ہے جس کو ہم کلر پرپرٹی کہتے ہیں اب فار اگزامپل ہماری یہ ایچ وان والی ہیڈنگ ہے اسی کا ہم نے فور گراؤنڈ کا کلر چینج کرنا ہے یعنی وہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے جس کلر میں لکھا ہوا ہے ہم نے وہ کلر چینج کرنا ہے اگر ہم اس کا فور گراؤنڈ کلر وائٹ کر رہے تو وہ تھوڑا زیادہ اچھا جگے گا اس کے لیے ہم کلر کی پرپرٹی سیلیکٹ کریں گے وہ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں وائٹ وائٹ کو ہی سیلیکٹ کر لیتے ہیں چلی یہاں پہ سامنے نہیں آیا ابھی ہم اپنے ویب پیج پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی ٹیگراؤنڈ میں ہمارا براؤن کلر ہے اور فور گراؤنڈ میں ہمارا ایڈمیشن فارم وائٹ کلر میں آ گیا اسی طریقے سے آپ دوسرے کانٹنٹس کے بھی کلرز چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا رہ فارم میں نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ابھی ہم بیسک سیکھ رہے ہیں آگے جا کے ہم انشاءاللہ ایڈوانس لیول کبھی سکھیں گے پھر آپ کو زیادہ تھوڑی سے آسانی ہوگی اور تھوڑا زیادہ اچھے طریقے سے ڈیزائن کرنا بھی ویب کو آجے گا آج کے لئے تنا ہی ہفتہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اللہ حافظ